امام زمان کی خاطر بھی سارے سائب آمین کی بلندہ واضنہ سے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ ام شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین والاقبات لے اہل التقوی والیقین صلات و سلام علی من کانا نبی و آدم بین الماء والدین العبد المعید و رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود اللہ احمد محبوب لائل آلمین ابل قاسم محمد صلات و سلام علی من کانا نبی و محمد و علی الحسین الغریب المقتول مزبوح من الكفاو فی الارد کرملا یوم آشورا اللہ علی خیانب فلزی قال عدا ودائه من القیام يا زینب موسیقی اللہ 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 سلام اللہ 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 محرمات قائنات دا کریم کائنات دا کریم دعا سارے حبابتا اس مقدس مقام تے دور آیا اپنی بارگاچ قبول فرمائی بانیان دا صفحے عذابی چھایا مالک اپنی بارگاچ منظور فرمائی تمام ممنین دے بالخصوص بانیان دے حوائی دے شریعہ پوریل فرمائیں مالکی کائنات جملہ مرہومین ممنین شہدہ ملت جعفریہ بالخصوص بانی مجلس دے مرہومین کو مولو حسین دے ازاداراں دے نال جگہ انعائیت فرمائیں مالک تمام ممنین دے بالخصوص وطن عزیز پاکستان دے شرمان علیہ اتنے بھی مولو حسین علیہ السلام دے خوبدار انہ دے محافظت فرمائیں ساری پہلی اور آخری دعا زمانہ پور آشوف کو فتن ہے مالک وارث زمانہ دے ضروری تحجیف دعا مندی قبولیت وسط سارے ساہمان ملکے بلند آواز نالس میرا محترم اللہ نے اپنے حبیب کو وحیم فرمائی قل اے میرا رسول کہہ دے حب اللہ احد وہ اللہ ایک ہے ایک ہے آکھ ہے اللہ کہہ کوئا کہہ سے آپ نے رسول کوئی کیا رسول اللہ پتر کوئی نہیں اللہ ایک ہے بے شخص چونکہ نبی ہوں دے چاہے بچہ کیوں نہ ہوئے پیغمبر تو فرمائے اللہ نے سب تو پہلے میں نے نور کو خلق کیا اور پوری کائنات کو فرمایا لولاک لما خلقتو لفلاک اے نبی اے میرا حبیب اگر دے گو پیدا نہ کر ہاتھ پوری کائنات کو پیدا نہ کر اور رات ایک مقام دے دے فرمایا ہے ہون تو کنزا مخفیہ میں چھپو گیا خزانہ ہم احبتو انعرف وخلقتو قیام محمد میں چھپو گیا خزانہ ہم میں پسند کی تے جو میں اپنا تعارف کراما ہے محمد اپنے تعارف دے خاتر میں دے گو خلق کی تے مقصد خلقت مصطفیٰ اللہ کی حدثیں دے جو مصطفیٰ کو میں پیدا کیوں کی تے تاکہ کائنات کو میری معرفت ہوئے اور محمد مصطفیٰ کی خلقت دا میرا محترم اس وقت مقصد پورا ہو گیا جنہاں کائنات کو معرفت توحید ہو گئی توجہ پرمارے دیسے قل اے میرا رسول تُو کہہ دے ہو اللہ ہوا حد وہ اللہ ایک ہے اللہ فرمائے اللہ دے کون سارے نائن تُو سو پڑھے لکھے آباب جو تشریف فرمائے ہوئے تُو سو دیکھیں جانتے اللہ دے دھگنا آئیں صفاتی ذاتی دھگنا آئیں اللہ لیکن صفاتی اللہ دے کئی نہ آئیں لیکن اللہ نے اتنا کوئی بھیا نہ اپنا استعمال پوننگ کی تا نہ کلمے لگے چھو نہ قل ہو اللہ قل ہوا رب بھی آگ سکتا ہے توجہ ہے کل ہوا قوی بھی آگ سکتا ہے حد نائی کل ہوا قادر بھی آگ سکتا ہے لیکن اللہ نے پسند کی تا کیونکہ علمائے کلام آدم اللہ جمع جمعی صفات ہے یعنی دے اللہ آگ ہے یہ تا مقصد ہے ہون رازق بھی آگ چھوڑے ہون مالک بھی آگ چھوڑے ہون خالق بھی آگ چھوڑے ہون قادر بھی آگ چھوڑے ہون قوی بھی آگ چھوڑے توجہ ہے یا کوئی نہ دے آگ ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پہلے لا آن پہلے تبرہ کر پہلے نفرت کر باقی بھتا تو بھتا دی پھلید کی اپنے جو ختم کر شرک نے نجاست دور کر مباد فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ لا ایک عبادت کوئی نہیں اس تو مراد ہے لا الہ الا اللہ اگر تُس آگ ہے نہ لا الہ الا اللہ مراد تُس آگ چھوڑے اللہ جی آراز کوئی نہیں اللہ جی آخال کوئی نہیں اللہ جی آمال کوئی نہیں اللہ جی آبال ایک دو جو ہے آرائے حدری اس وجہ تو کل ہو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے اللہ سمج ایک ڈالی ایسا سننے گا یا دوسرے یا آدھ سو شاہ سمجھ تو سورہ توحید پڑھ کے لگے گا سنتے ہیں تے سمجھیں تے نہیں اور آگے عمل نہیں کرے دے سنتے ہیں سمجھیں تے نہیں اپنے بچہ کو نہیں سنے دے کاش اگر سورہ توحید اور مولا علی علیہ السلام اتنا کوئی پیانا اتھارے میرے مولا علی کو توحید تے نال ہر نماز دی ہر دو رکعت دے بچ پہلی یہاں دو رکعت دے بچ پہلے میرے مولا علی سورہ توحید تھی تلاوت کرے میان سورہ فاتحہ دھپا اتنی محبت ہے توحید اگر نحج البلاغہ اٹھا کے دیکھو تو توحید تے نال یقین کرو معارف توحید موتی جس طرح علی حیدر کرار میں دنیا دے بچ بکھیریں کائناتی معارف اسمت معارف وعظوہ تے توحید تے موتی کوئی بکھیری نہیں سکا جیوے کائنات تے امیر علی حیدر کرار نے بکھیا یہاں علی علی علیہ السلام اس وجہ تُو جیڑا بندہ در علی تے کھڑا ہوئے جو پیغمبر فرمایا مدینہ دل علم و علی جل بابہا میں علم دے شہر تے علی اندہ دروازہ کھڑا بندہ علم دے شہر تے دروازے تے ہوئے کھڑا بندہ مولا المواحدین دے در تے ہوئے مولا علی 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 علیہ السلام تے دروازے تے آسو تا مولا سبق دے سی توحید تا اپنے سجدہ مولا علی سبق توحید تے مولا نے تلوار چاہیے تا کیوں چاہیے اچھا کھڑا سوچا بے پڑھے لیکے لوگ بیٹھے میں تے اس مجلس بکری دی مام رہی دی ایک عام بندہ انہیں کہیں بچے تو تھپڑی نمریس مریس کی تو بچہ میں دا بے اتھپڑ بے مات دے ایک راہم دیل بندہ عام مولا علی علی علیہ السلام جیسا یتیم پرور امام میمان نواز امام کریم امام سقی امام عیدہ سقی تے عیدہ کریم علی حیدہ کرار جنگ جو بتے لڑتے ہیں میں دے مولا تے دشمن آکھ ہے یا علی تیری صحابت تے بڑے چچے سونے سے حقلی صحبت اتھا ہی چنگ تے آلم تے بچ تکتیر چلدے پہندے تلواران تے نیزہ دا ماحول بھی جلدہ تشمن آکھ ہے اپنی تلوار تا میں کوئی نیچا مولا تلوار ساٹھ چھوڑی توجھو تے دل مولا تلوار سٹی ہے وہ آگے تھی کہ وقت میں کو اللہ دا کلمہ بھی پڑھا مصطفیٰ دا کلمہ بھی پڑھا اپنی ولایت دا کلمہ بھی تو میں نے کچھ تیرے متعلق سنا آئی اس وقت کائناتی تیتھو بد کے بعد از مصطفیٰ کریم تے سخی ہوئی نعرہ کچھا نہیں مارا سالے رال بھی حمدار آئے اے دری ایدہ ساتھی امام ایدہ شفیق امام یتین برور پہ ایدہ اینا فادہ ملا امام جو گزردے پہننا کوفے دی گلی جوی تے یتین کڑے انکہتے ہیت بچہ کڑائی گا تھوڑا گیا سائٹ تے موہ دا لٹھوائی آئی پریشان آئی پریشانی دے آسار ہوندے چیہرے دے مولا کچھ ہے بیٹا پریشان کیوں ہے دوسرا ہے یہ تیرا باپ کوئی نہیں امیر کائناک گیا یہ لبیاس نے انتظام کی تا سوڑا دیا لباس پواہ کے امام فرمائے ہون لگا منے کہ اگر کوئی بچھے تا تو آکھے میرا باپا علی ہے یا علیہ السلام اوہ علی ہے ترکر ایدہ شفیق امام اگر تلوانا چاہیے جنگہ کی دیا تقریباً ترہی سی جنگہ میں نے مولا دیا ہوں ترہی سی جنگہ محمد مصفادی زندگی دویج اے دسو بھے مولا تلوار کیوں چاہیے کیا نعوذ باللہ مولا کا کائنات نے امیرا نالائندہ صدقہ پہ مولا کو رزق دی ضرورت ہے جو رزق دے پیچھ لڑ دے مولا کو اولاد بچا ہونی ہے کیسے بچائیے مولا بھئی مولا نے لا الہ الا اللہ دی بھگا دی خاتر تلوار چاہیے محمد الرسول اللہ یعنی عظمت توہید کو کائنات دے ہوتے آیا علی حیدر کررار نے شرک دیا رگا گتیا اسے وجہ تو میں سرفخر نال پلند کر کے آتا کھنا مزدد ویچ اشہدو حنہ امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرقین میں دا علی جیڑا امام ہے امامی متقین دے امام متقین دے امیر مومن دے تے قاتل مشرقان دے توجہ ہے یعنی حیدری یعنی حیدر علی کو شرک نال نفرق علی کو توہید نال پہار اور علی نے یا مواحد تا کائنات اچھ کہیں نہیں تھے کوئی نہیں کہ سیرا میسر نشد ان سعادت با کعبہ ولادت با مسجد چہادت علی کو توہیدہ پہار ہے توہید نال جو آئے اللہ دے گھر کوئے دیگی ہے اللہ دے گھر سمجھ رہے ہو مجلس کو کامل کرر دی خاطر پہلے تو میں دلائی میں مسائف پڑ چھونا لیکن کچھ معارف جمعانہ تک پہنچانے ضروری ہونے خدا نا صاحب اس کو سمجھنا چاہیے اللہ نے اس کو عیدِ عظیم رہبر عطا کیتے ہیں عیدِ کریم رہبر عطا کیتے ہیں جو انہا نے دروازے کوئی آوے آنا وہ کو منگر دی لوڑی اول دنائی جو قریم ہوندے ہی ہو استلام ہے نا چار استلام بہنفاق بلحاظ انفاق فی سبیل اللہ دنیا چونکہ چار پسم جلو گرانے ہیں ہکو ہوندے ہیں کہ جڑا بخیل ہوندے ہیں نہ آپ کھان دیتے ہیں نہ بینہم کھان دیتے ہیں اور معصوم فرمائے بخیل واسدلو سزاں ہیں پہلی سزاں ان کے واسدے اے ہیں جو اللہ جڑا مال دنیا چھو عطا کیتے ہیں ہوندے تو فیدہ نہیں اٹھینڈا کہیں گا لے ہیں نہ آپ کھان دا نہ یتیمہ تقسیم کریں دے نہ اللہ دی راج کوئی بیچارہ مسجد بڑا منہ اللہ ایمان بارگاہ اللہ یا پیش نماز اللہ آئی منہ یہ آدم میں میں نے کچھ لکھ روپیہ پیتے ہزار نماز چاہتا نڑینی ہزار نماز میں سے لیکن مولا امیر کائنات نے ارشاد فرمایا دنیا نال سود نکر اللہ نال آکے تجارت کر اللہ دی راج خرج کر اللہ دگنا تے چگنا ہتا کرے سے مصیبتیں دور کار چھوڑے سے بخیل واسطے دو صلی اللہ پہلی اتھا مالو مطا اسے تو استفادہ نہیں کریدہ تے معصوم فرمینن آخرت تبیچ اسے مال حساب دے بڑا بھوست تے لیاللہ کچھ سیام ہے جو پہ بھتا کی تا یہ اتنے روپے کے جواب دیسی مولا بینکلیس پہ رہے ہیں تو تا آواز پروردگار آوے جب بینکلیس تا پہ رہے ہیں کہنا نال آلے گماندھی یتین بچے دے پتا کیتا ہوئی یا کہیں بیوہ دے پتا کیتا ہوئی ماتا ہوں دا لباس کوئی نہ ہوئے ماتا کہیں بیوہ دے بچے بکھیوں کیا علی حیدر اکرار تہلے مولا میں تو تے کوئی امام عطا کیتا ہوئی تہلے باس سے نمونہ آئی تہلے اندھی صیرت تے اندھی بھی ملنی آئی یعنی اندھی صیرت تے بھی عمل کرنا آئی تے اللہ مولا علی دے مطالق کی پوچھے جا جو علی دا کلمہ پڑھ کے جو علی امام ہے اور علی مولا دے مطالق ہر کہہتے سوال دیسی اے دسا علی کو من کے انہاں کولی ضرور پوچھو انہاں کی تبخش اے کونہ علی کو منہ نہیں لیکن تے علی کو منہ سوال ہوتے کولی پیسی تے علی کو جو منہ آئی علی دی چوکھی منہ نہیں آگی مولا آپ کے پوچھے بے بہری یا علی امام ہے دوس ازامہ آخرتی شساب دیونا پوچھے دوچہ بندہ بس کی اگل ذکر مسائف دوچہ بندہ ہو جس کو آکھا میں دے لئیم جیڑا آپ کھان دے دوچہ بندہ تریچہ بندہ سخی جیڑا آپ ہی کھان دے دے دوچہ بندہ چوتھا ہی کریم آپ نہیں کھان دا لیکن دوچہ بندہ اور دیکھو میں کو اللہ نے اوہ امام اوہ رہ پر عطا کی تن دو دنیا تو دردے ہن دو معصومہ تو علاوہ جناب سیدہ کائنات تو علاوہ اور امام زمان حجد خدا تو علاوہ بارہ ہاتھی دیتا دنیا تو دردنا انہا دی پشت مبارک تے نشان نظرانے ہن اور این نشان میرا مہترم بیین دلیل پڑھتے ہنے اس کل دی لوگوں کو پتہ لگتا ہاں جے رات دی تاریخی رات دے اندھیرے چھ اپنے چہرے دے اوہ تے نقاب اور ہجاب پاکے اپنی پشتے مبارک دے اوہ تے اناج اور خرد و نوشتا سامان رکھ کے سادے دروازے دے اوہ تے رکھ ونر علی ہستی گویام ہستی نائی ماسوم لبیندہ اور کہاں کہ آقا اینہ مولا ہاتھیں تائی بڑا سخی آئی امام نے فرمایا ہاں بڑا سخی آئی لیکن لیڑا میں دے دا دے علی دے دروازے تو ہیک دفا مانگ ویندے اوکو والا مانگ دی لوڑی لیکن اے ظرف ہر کہندہ اپنے جو علی کل کون کے مانگ دے کہتاں علی کل عقیدہ منگے کہیں علی کل علم منگے کہیں علی کل مال منگے کہیں علی کل سیدت منگیے کہیں علی کل عقیدہ منگے سیدت منگیے کردار منگے او کوئی ابوزر بنائے کوئی مغداد بنائے کوئی سلمان بنائے توجہ ہے لازمی نہیں جو علی دے چاہمانانہ دے محلاتوں میں بعض اوقات گدری پوش ہوتے وہ سیدھا لباس پیبتہ ہوتے لیکن اے علی دے دوانہ اتنا عظیم ہوتے جو دنیا دے بادشاہ سادھ کے آدھیں پہلول کو مشورہ نہیں دے تا سادھی حکوم بادی نہیں چلتے لیکن اے مضبوط ہونے لیکن اے مضبوط ہونے انہا کو تھپیڑے ہیں دنیا دے تھپیڑے دنیا دے ہماما متاثر نہیں کرنے انہا کو دنیا دے خطیب متاثر نہیں کرنے انہا کو خواہش نفس متاثر نہیں تیڑا عقیدہ توحید علی سکھایا ہائی ساکھو تھوڑا اپنا محصفہ کرنا چاہیے سادھا وہ عقیدہ توحید ہے جیڑا علی مولا صاحب کو سکھایا ساکھو تھا نیجن بلاغہ پڑھے کتاں وہ قرآن پڑھا سے تطبیق کیتا سے جیڑا کیتا ہے توحید خدا دے مطالق رکھی باتیں اللہ اپنے مطالق کیا فرمائے کتاں قرآن بلکچہ سے تو جو محمد مصطفیٰ دے اتریں اللہ نے تیکھو سادھے تک محمد مصطفیٰ ذریعے پہنچے اے دسا میں عقیدہ توحید کی ہوئی رکھا جو علی مولا پر اس محشر میں نے استقبال کر کے آخر تو اسرک نام مواہد ہاں اور میں نے قریب جیڑا آگے وہ پاکیزہ ہوتے تاہر ہوتے اور شرک جیسے نجاستہ میں نے قریب ہی نہیں آسکتی میں نے نزدیک وہ اسی جیڑا شرک تو دور کی بنا کوسی گناہ ہاں دی نجاستہ تو دور کی رہے جو اللہ وعدہ کٹ چھوڑے انہ دے قریب نجاستہ نہیں بن سکتے ضروری یہ سارے بستے سب تو پہلے اصلا سوچوں جو مولا علیہ علیہ السلام نے کیا عقیدہ سکھو سکھایا اصلا خود لازمی نہیں اندھی تقلید کہندی نہیں کرو جہندی میں آکر ہمیں عمل کرنے نحجر بلا بے شک اللہ اکبر ایسے معارف سارے کو موجود دنیا دیکھیں مقتقل کوئی نہیں بے شک جوان بھائیو خدا را کشف کرو قرآن دے قریب انہوں نے قرآن پڑھو قرآن ایک مظلوم کتاب بے شک قرآن کیڑ لے جہنے آخری کلت ذکر مزائے قرآن کیڑ لے جہنے اسے لے جہنے لے بیٹی غروف صدق کرنا ہوئے اسے لے قرآن چاہ کے نانے جو کی قسم چامنی ہوگئے عجیب گل ہوگئے ٹھیک ہے منتقو سوا بھی ملتا ہے قرآن دے ذریعے پڑھویا کرو قرآن اپنے مرغومین بستے لیکن میرا محترم قرآن فقط اور فقط صرف اور صرف بیٹی رخصت کرن بستے نہیں اگرچہ انہیں باہے سے تبرک ہے عزیزان قرآن قرآن جھوٹیاں گسمہ چاندہ سے نہیں قرآن فقط اور فقط مردہ کو برشوان تذریعہ نہیں بلکہ قرآن زندہ دی دایت بستے آئے چونکہ قرآن مر کے زندہ رہونا سکھیں دے قرآن اہل بیت اہل بیت قرآن اہل بیت قرآن آ دے وہ کچھ اہل بیت کرنے اور قرآن بھی مر کے زندہ رہونا سکھیں دے اور حسین ابن علی بھی مر کے زندہ مرہ سکھیں دے یہ نہیں جو مولا کیلے میں دے نماز ہی نماز علی مولا ہر نماز ہی سوچ آنا تو سادے کاش سادے اکھا جو نیری نہ روکے نہ آس روکے نہ جو علی ایدہ خالق ایدہ با عظمت کریم اللہ جو علی جیسا امام ہر روز بار بار آدھا بیٹھ اشہد اللہ الہ اگر کوئی عام ہے میں لے آگے ایتہ کہنی عظمت دی گواہی جی دے وے تُس سو انکو تا ایمام روز کیا دا اللہ میں گواہی دینا یعنی علی گواہی دے دے تو ہی گی دے شریف کوئی نہیں کوئی اللہ دی وحدانیت اور اللہ دی توحید گواہ دے علی حیدر کرار جی علی تو منا نہ ہو سی اور شرک جو دور ہو سی جو علی مول مواہدین ہے علی مول موش رکی نہیں علی قاتل موش رکی اسے عظمت توحید کو بچا مرد دکھاتے رزین بھینا کو نال لکھے دور پہ کربلا اور آدھا کڑھائی ان گان دین محمد لم يستقیم الا بقتل اگر بران لدین میری شہادت بغیر نہیں بجدہ فیا سیوف خزینی اے تنوار میرا بدن حاضر اللہ اکبار محمد مصطفی اللہ دی نبی نواص مہر نبو دی سوار جنہ عظمت جگہ جگہ بیان کی تھی اللہ دی نبی نے عزدار وں بتھر مارے کہن نیزہ مارے ترے دیان نت بس بلہ مرحبا بڑی محبت لے لوگ بیٹھے حسین دنا دے تو ضہائع کر ہوں دے چونکہ جاہ ہوئے جل دی جت بھابل دی دوارے دی دن دی محبت قبر حسین مجبور آمادہ کرن دی کہن دی مارا دی بتھر سو پجھا زخم کہن یارہ سو پجھا زخم لیکن میرے دور میں محبت کتاب لکھنا شروع کی تین مقتل دی ایمہ ریویتہ لکھ دی آئین آخر تے لکھانے بدن تے زخم ہونتے گنے میں اند کو مارا نہ کوئی ہک ہو حسین کو مارا نہ لیتا عزار عجر ملللہ زخم ہوسین ود لاشان درمیان ایم آکھڑ جن اجڑے ہوئے باغ دا مالی کنار آکھر نظر یمین مشمال کبھلا انصر شاہ جی زندگی در آزو خالی سجی رتیس ود خبی رتیس کوئی ود یاد آگے سجی سوندہا دیکھنوں اکبر دیکھنوں قاسم اور نا عباس نظر اینا قاسم مری گئی فوج آدھائی اکھڑائی اینا اینا ابنائی میرے سونے بچڑے کلے ٹھو گئے ہو اللہ اکبر جن اکبر نے پوٹرنگ تھوڑنی تصور تکرون آزاد آئی ود آدھائی اینا اینا اکھوانی اوہد سونے بھائی کن تر گئے جن ابباس کی عویر اللہ اکبر ود انا سجنہ کو سجنہ جوان وزر کو جن براتی پتیاں مجھا برہا کے آدھا تر زہیر تو ہی لگا من برہ تو ہی لگا من حبیب تو ہی لگا من لیکن جن نین ڈھال پہ نونہ کو کھڑا سجنہ یا دائی اینا زہیر مرحبا جزاکم اللہ اینا حبیب اینا مسلم ابن عوصدہ کین تر گئے اب یہ جو ہکوار سدہ کئی دفعہ بھاج بھاج آن دیا میں کیا توری محبت نہیں رہی جی اس تو پہلے مرحبا سید آدھ آلال کھڑا سنو ضرمہ لگی یا جنت تور گئے ہو دوسرہ جو ملک تور گئے ہو جتھوں کنا کوئی گئی ہو یا والدہ نہیں اکبر بابا گئے ہو والدے نہیں لاشن کیوں کھڑا سدین درد ایدہ ودہ لاشن کوئی ایدہ غریب ہون دے حضر دارو لاشن کو رکھ نا مرین ہو نا یاد میں کو پیاس لگی پانی پلاؤ نا یاد میرا اکبر بچاؤ نا یاد میرا قاسم بچاؤ درد ہی کوئی سو سو جگر تہ اکبر ہے سید آدھ آئیو کو جائیو قوم ان نومت کم ایو حل کرام او شرف اٹھو ودف قوم ان حر میرا سکول اللہ اٹھو میری بھینا بر کے بچاؤ مہ لحظ دا مہ نائے کرائے دلو مرحبا عجر کم اللہ شرما کے رنگ پرو غریب دیگا اتوالی میں رونر نے کوئی پابند دیگا حسین تا غریب ملک رنن چریند رنن پریند رنن حتی دریاج مچھلیا رن حسین تے رونر بڑا جاری اللہ اکبر مرفت دے آنسو عزادارو ودس حسین آ کھڑے بھینا دے دروازی تا اللہ اکبر او بھینا جیدے بھیرا ٹور گیا ہم تے ہی کو سہارا بچ کی آسو سین تے اوہی آدھا کے کھڑائی جنگل کربل آدھا آدھا کے کھڑائی یہ کوئی آدھا کھڑائی میڈا آخری سلام میتوری امینہ مرحبا آدھا کی میری گالی ابھیر پرانی پوشار گھننا بی بی آدھی تہلیت لباس جنگل جو آنے پرانا کیوں پہنے گھننا یہ لباس اللہ جنہ کیمیں پڑھ سین لفظ جنہ پرانا لباس امام پھر آدھا آخہ من کے گھننا یہ میری پاک سین رومان علیہ سید ماندہ باندہ میٹی بیٹھے روایت لفظ لیرہ لیرہ بیٹھا کریں دا پوش دی پرانا لیرہ کیوں کریں سید ادھائی تہو پتہ نہیں چار بدہ لین ایک کرائے دے لوگ جیدہ تمہیری لاش تہا میں توڑے پرانا کپڑا تہو اچھا یہ پرانا لباس پامنے ہی نا تھو یہ زندگی اندر آزو سید بی بی کوئی وسیعت میں کوئی یاد آئی امہ آکھائی دھرا بدے کرن دھیر آزی تو علماء فرمین مقتل دین کتابہ پڑھو سب تو زیادہ بدے غریب کربلا دیں کوئی بھینا نہ اتنا پیار سمید آئی ان بھی بدے لکھیں غلمان ازادارو آخری بدہ کرن آئی بی بی امہ آتھا پرانی پوشاک منگی تیرے بھیرا چھیکڑی بدہ سی بھیرا اگو تر بھی بی بی چادر کچھا کیا امہ تا جایا میری چادر تے بہوان سیدہ تے چادر تے کیوں بلہنی آدھی وسیعت پوری سیدہ تر ناوینہ میری تر گل کو بوسا چلی آئی علمان علمان ازادارو میں غریب گل بتایا آدھا ہے ہاں میں دا گل حاضری بی بی یا دی انہوں نچو مائکو انہوں جمان انہوں تھار خنجر دی چڑھ مرحبا مرحبا عجرک مللہ حسین مرکز مڑھ گیا گرد گرد مذکورا جو کلا سہارا حسین کرب لادی نگری سادات وغیرے سادات غیون مجمع بڑی محبت کرنے لوگ ہی تو بستے رہو انہیں اپنی بیٹی کو سدی ساد کیا دے میرے سامنے بہن مٹی تی بیٹی اللہ او عباد دام انہ نل حسین کپڑا جنا کتے دھی دی پیشانی دی مضبوط انہ بدھنا شروع کتے بی بی پوچھ دی بی بابا کی پی کرنے وے فرمین الفاطمہ جنا مار دو میدان اچھ دوڑ دن اونا دے سران تو دستار ڈھانی اللہ نکرے کہ مصدور کو دھوڑ نہ پوے آن دی بھئی شام غریبا گوشش بتا کرینا جو کمی نہ بھی کھول دی حضر حکوم اللہ تو رہے غریب اتھ آئی بیمار پتر ست بیا حضار دارو اگر کھلی نا میرے امام دی ڈکٹ اس بابے دو دے بابا تیر جو یہ حالت پڑھ گئی تیر سونے سنگتیاں تیر جو قد قوتلا مارا گئے میرا چاچا عباس مارا گئے چاچا زہیر مارا گئے سجاد پوچھ دا آئے تیر غریب دسین دا ہیٹ کیونی لفظ آئے جو غریب کو انداز بدلنا پہ گئے بیمار امام آدھ باب آدھ یہ حالت ہوگی اینا اینا اخیون الاکبر اللہ اکبر اللہ جوان مہمان ٹر گئے پرچام آنا کوئی دائی تو سب بڑے خوش نصیب جو چونسو سال بعد پرطہ غیق اجم آنا لے نواز رسول کو حسین پودر کو پرچام آئے بیٹھے لیکن حسین دا غریب ہے اس لے کون حجر اللہ اللہ حسین دے جمان ٹر گئے مہمان بچ گئے جانتے ہیں غریب بابا بچ حجر 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 تُرے غریب زدہ روئی میں تُرآن نہ ظلا میں مرکا بہی جو نہ گھوڑے تو مرکے جتھے چھوٹی جہی چار سال دی بھی آئے کھڑیا واد گھوڑے تے بیٹھا نئی ریا نہ ظلا میں مرکا بہی گھوڑے تُلے شرما کے نرو ہے غریب ہم میں منظر بڑھے زونہ ذہن ہے روانہ لے اولت غریب بہی میں بیٹھے جو نماز تجہ ہوتے بیٹھے چھوٹیاں چھوٹیاں کلائیاں دینیاں گلت جب آئیے ہاں اللہ کے آدائیں کی میں آئی ہیں بی بی آد بابا سیدہ ملانا سیر لہو والا بوئین دید کوئی نرے ملنے ملنے تکی نرے آج روکم اللہ آج روکم اللہ جی میں بسم لکر را وات حسین دی چھوٹی دی بڑے سوڑے سوڑے سوال کی تے روان لے آدی آئی بابا جی ون ضرور ای وات رت نائل حر میں جت نائل سانو تن نائل دی رو بج سید دائی والا تور کل کت اللہ نام آم مہ دی واس ہو ویا مہ ضرور سوال حجر رکم جی میں بسم زکر آم میں بسم زکر پرداشت روان لے آؤ آج پھوٹر نال بیٹھے ہو سو پھر آو نال کوئی رو جی آئی جی سوال رو ہی میں تن تر را قدم قدم دے خوڑے کچھ رو کے دہا بات زین زلج نا چھ مور مور کے دہ دا آدھ آئی بج ہا ناراض نت تھی میں کلیاں رہ گئیا ہو امان دیا پلیا ہو چمان بطول دیا کل یا ہو ما سید آدھ سر مائی ہو اے جنگل کربلا دائے کلیاں رہ گئیا ہو میری مجبوری نہ ہو بیا میں تھوکو گلہ نہ چھوڑا حجر جی 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 میں بس میں لگ رہا تھوڑے جوان نیا زندگی اندر آج وہ ان سید دا میری مجبوری نہ ہو بیا تھوکو گلہ نہ چھوڑا عزدار اور ٹرے غریب آئے چھنگو تا لڑا بڑی سوڑی جنگ تیس مقام نخیل تک لڑا گے غریب لیکن لڑا ہاں وقت خیام دے قریب والا مہ ٹیڑے بزرگ بیٹھے دیتے پرانی عزدار روبر دی دعوات پیا دینا ولدہ کیوں ہاں نعرے تکبیر بلند کر کے عداء اللہ اکبر ایدہ مطلب اے آلیہ خبرہ میں نہیں ہجاتا میں زندہ حجر کم اللہ مالک خون جزائے خیر دے وے عزدار روزر دا وطا ہی خریب امام یا ہاتھ وے غیبی دی آواز آئیے اوفو بلو کو دفات انو پورا کرو اور میں دے امام تنوار نیام جو پاتی دے دے کل دے دی شائع یوں سلم کی دے میں دو بار وے امام پر دے غیب دے فرمین کو دل جدی بن سیو کو سنان وال اشجار وال اخشاب امام دے لفظ نو میں نان پڑا سیداد میں دا کربلا دا غریب دادا جے کو لوگ پتھر مرین رہے نیز مرین رہے تیر مرین دے ہے تیدے کو گو جن حال بدا کربلا کی در مرین غریب دے زخم دے آدھے آندھے اجر رسال دے نبی تا کو در عجر کم اللہ جی میں بسم اللہ گرہ بس آخری جملے لیاو مولا دے ذل جنا دی شبی اگر حیط رو ورہ لیاو جی کمی نووار کی تے نزین ذل جل آج کہل سجے اکبار نت سا بابا کہل کھپے دروازیں تُو پھین دے دی آئی آدھی آئی فزا دے ایک دس آئی مہد بھرا آدھا کے حال اور مر لیاو ہکمی نی و جی آر کی تے زین ذل جنا تے نہیں سملا غریب زین ذل جنا تو زمین تے آئے رام آر لگے جو میرا سوار لہ گئے انہا قدمات واپس اے ازادار کو یہ دا وفاد آر آئی تلی آتے مولا کے آب ایک برد بابا میں کھڑ سا اپنی مرضی نال تھے یا میری غلدی نال عجر کم علاللہ زیارت نکر روٹ دکھے میری آل پوس میری آخر لفظ اپنی مرضی نال یا میری غلطی نال سیداد اپنی مرضی نال نا تیری غلطی نال ازادار رو گھوڑے گو دی لئے آدھائی آم دی زین تے چڑھا سیداد آئی میں نا چڑھ سکدا وال پاس لئے زد ہوڑ تا جڑھا صاحب منح جو دونے لفظ لکھے ناز دار گھوڑے اگلے پی را گھا چکی دین بچھلے بچھا شکم زمین تلا کے آدھ ہون تا چڑھا آنکھیں تا خیر میں گھن وال نا بھینا روح کھڑیا دیکھ آخری جملے بھینا روح کھڑیا دے دیا نی آنکھیں تا نجاب پوچھائیں ازادارو جتا لتھے اوکا کھٹھا نہیں مقتل دیا میں آتائیں خریب کئی دفع پڑی تے کئی دفع چڑھائیں پوچھو نسائی کمزور آئے زیف آئے بیمار سادہ تو غیر سادہ تا شریف بجمع نا کمزور آئے 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 بیمار آئے کوئی پپھر مارے آ اگ برد بابا جھان پوئے آ کوئی نیز مارے آ خریب عجر کم اللہ چھوڑے دا پیام لیکن تھواری محبت تک آزا کی تے سیدہ اے سلجنہ دی شبی بڑی سونی بنا کے لے تازیم کی تی کرو لیکن دا خالی گھوڑا خیام جو روز آشوڑا آلت کے ریو آئی ایو سجا یا نانا اوٹی زین بھلی آئی آگا تکی آئی روسیم تی چھوٹی ڈای بھی گھوڑے دے سامنے آئی ایتے نئی پوچھا پابے دا گھوڑا کتنے مارا را لی آئین تے کی وے لہے درین پتھر جگرد زامن کوئی نہ پہاڑ مسائب تے لفظ آکے آدھی یا جواب ابی حل سو قیشا آم کو جی میں بسم لکھر یا جواب ابی حل سو قیشا آم کو قیشا ابی عد شان باب ادھو را میں خود سو کہے میں باب کو پاری پلایا آیت سامار چھوڑ مادم حسین